دین خیر خواہی کا نام ہے دین ہر ایک کے لیے بنائی ہے دین ہر ایک کی بہتری کا نام ہے صحابہ اکرام نے پوچھا حضور دین ہر ایک کے لیے کیسے بہتر ہے تو آپ نے فرمایا میرے آقا فرماتی یہ اللہ کے لیے بھی خیر خواہی کا نام ہے کہ دین تمہیں سکھاتا ہے جو مالک ہو جو خالق ہو جو رازق ہو اس کو سجدہ کرنا چاہیے وہ بتاتا ہے جو اس کے فرما برداروں اللہ ان بندوں پر رحم کرتا ہے اللہ ان بندوں پر کرم کرتا ہے جو اللہ کے اطاعت کرنے والے فرما بردار ہوتے ہیں اور فرمایا دوسری بات والے کتاب ہی اور دین کتاب یعنی قرآن کے بارے میں بھی خیر خواہی کا نام ہے کہ لوگوں کو قرآن کو ماننا چاہیے قرآن کے حکموں پر عمل کرنا چاہیے قرآن کی روکی کی چیزوں سے باز آ جانا چاہیے قرآن کے اندر اللہ نے جو صابقہ امتوں کی باتیں بات آئیں ہماری بہتری کے لیے ان باتوں کو پڑھ کے ان پر غور و فکر کرنا چاہیے اور پھر اپنی زندگی میں ان کو لاغو کرنا چاہیے والے آئمت المسلمینہ اور یہ کتاب اور یہ دین یہ شریعت یہ اسلام حکمرانوں کے لیے بڑائی کا نام ہے انہیں بتاتا ہے کہ تمہیں ظلم سے کام نہیں لینا چاہیے تمہیں غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے تمہیں کسی چیز کے بارے میں آنکھ بند نہیں کرنی چاہیے تم ذمہ دار ہو تم رسپونسیبل ہو تم نے تم سے کل جا کے پوچھا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر کے تم سے تمہاری حکمرانی کے متعلق سوال کیا جائے گا علمی اور مسائل شریعہ پر مشتمل ویڈیز اور خطابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل پرو مذر فرید کو سبسکرائب کریں